بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم لوگ decimal integers کو binary میں convert کرنا سیکھیں گے by using MATLAB and Python اب decimal سے binary کو convert کرنے کے لیے overall concept تو سیم ہے یا اس کے methodology تو بالکل exactly سیم ہے لیکن ہم اس کو MATLAB کے syntax میں اور Python کے syntax میں کس انداز سے لکھیں گے ہم لوگ وہ بھی سیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس overall operation کو سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم کسی decimal integer کو تو یہاں پر میں بار پر decimal integers کا بول رہا ہوں یعنی کہ for the specific case ہم یہاں پر decimal numbers کو consider نہیں کریں گے یعنی کہ point والے numbers کو ہم لوگ consider نہیں کریں گے جبکہ ان کی conversion بھی binary numbers میں کرنا possible ہے تو ہم لوگ اسی انداز میں چلتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ ایک manual operations کے ذریعے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ decimal کو binary number میں convert کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں ایک two digit number جو کہ thirteen let's say میں لے لیتا ہوں اور اس کو میں convert کرتا ہوں by dividing two تو یہاں پر two سے میں نے divide کیا تو میرے پاس two six times is twelve اور یہاں پر remainder is one اب چونکہ میرا binary number ہے تو remainder جو ہوں گے وہ میرے zero یا one ہی ہوں گے اس کے بعد میں اس کو two سے again divide کرتا ہوں two three times is six and the remainder is zero اس کے بعد two one time is two and remainder is one تو اگر ہم لوگ manual computation میں جائیں تو ہم لوگ جب بھی کسی decimal number کو binary میں convert کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو remainders ہوتے ہیں ہم انہیں bottom left سے right پہلے لکھتے ہیں and from bottom to top ہم لوگ ان کو لکھتے ہیں تو یہ بن جے گا ہمارے پاس 13 equals to one one zero and one تو اب یہاں پر ہم لوگ اس کے overall operations کو سمجھتے ہیں یا overall اس concept کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے matlab یا python میں اس کو لکھنا ہے تو جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز ہے division number one کے اوپر ہم نے جو بھی number given ہوگا every given number جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم نے two سے divide کرنا ہے اسی طرح سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ ہم نے جو remainder ہے ہم نے اس کو store بھی کرنا ہے تو store کرنے کے لئے ہم لوگ اس number کو string میں convert کریں گے تو string میں convert کرنے کی ایک reason یہ ہے کہ ہم اس پورے number کو as a single entity دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم string میں نہیں convert کریں گے تو وہ ہمارے پاس as an array of number آئے گا تو اس کے لئے ہم لوگ جو باقی operation کریں گے اب every given number کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر ایک loop کا استعمال کریں گے اور وہ loop تب تک چلے گا جو reminder ہے وہ less than two نہیں ہو جاتا جیسے کہ ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ جب ہمارا final number یہاں پر one آ گیا اور remainder less than two نہیں ہو گیا یا given number ہمارے پاس two نہیں ہو گیا تب تک ہمارا loop چلتا رہے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے چونکہ integers میں بات کرنی ہے اس لئے ہم یہاں پر floor کی command کا استعمال کریں گے اور جو ہی number ہمارے پاس generate ہو رہا ہے let's say اس number کو میں n کہہ دیتا generate نہ ہو تو اب ہم لوگ اس سارے operation کو matlab میں اور python میں دیکھتے ہیں لیکن اس پہ جانے سے پہلے اب ہم کچھ چیزوں کو define کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا جو number ہے وہ zero ہے تو ہمیں return میں binary نمبر بھی zero ہی ملے گا اس کے بعد اگر ہمیں اب یہاں پر جو different functions use کرنے ہیں یعنی کہ جب ہم divide کریں گے تو ہم remainder کو record کرنا ہے تو ہم mod function کا استعمال کریں mod function کا کیا مطلب ہوتا ہے mod function basically overall calculate کرتا ہے remainder go تو جب بھی ہم کسی number کو let's say میں 13 کو 2 سے divide کر رہا ہوں تو divided جو ہے وہ 13 ہے 2 is the divisor 6 is the quotient اور ہمارے پاس جو remainder ہے وہ آئے کا 1 تو 1 جو ہے basically یہ mod function سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو جو overall operation ہے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ ہمیں لوگ کے ذریعے ہر number کو convert کر نا ہے unless and until ہمارے پاس جو end pay کوئی ایک number بچے less than 2 because ہم binary numbers میں deal کر رہے ہیں تو اب ہم جلتے ہیں MATLAB screen کی طرف اور وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سارے process کو کس طرح سے code کر ہے تو MATLAB window میں آنے کے بعد ہم لوگ top left میں new script کو open کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم آ کر اپنے program کو لکھیں گے تو اس کے لیے میں یہاں پر global function بنانے جا رہا ہوں اور global function بنانے کے لیے میں یہاں پر function word کا استعمال کروں گا اور میں ایک output یعنی binary اور str لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے اپنا output ہی یاد رہے تو مجھے اب یہاں پر function بنانا ہے جس کے ذریعے میں اپنے integer numbers کو call کر سکوں تو یہاں پر that do یہاں پر میں لکھ پر end کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کوئی error generate نہ ہو اس کے بعد میں یہاں پر پہلی condition جو ہم لوگوں نے یہاں پر اپنے slides میں دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی number 0 ہوگا یا input ہماری 0 ہوگی تو ہمیں return میں binary میں بھی 0 generate ہو تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں if n equal equal 0 اور binary string جو ہمارا output variable ہے اس میں بھی 0 جانا چاہیے لیکن 0 کے صورت میں جائے گا 0 جائے گا in terms of a strength تو یہاں پر میں اسے لکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو return کر دیتے ہیں یعنی کہ ہمارا overall جو statement ہے یہاں terminate ہو جائے اور اس کو میں یہاں پر end کر دیتا ہوں تو یہ وہ if statement ہے جو صرف 0 decimal number کو evaluate کرے گا اور اس کے accordingly binary سٹرنگ کیونکہ 0 ہی ہو گا اس کو generate کرے گا اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر 0 کے علاوہ کوئی positive integer ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو convert کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جو output variable pin str ہے اس کو ہم initialize کر لیتے ہیں empty سٹرنگ کے ساتھ تو یہاں پہ میں commit پہ لکھ دیتا ہوں initialization of empty sorry it is empty string اس کے بعد ہم لوگ چونکہ ہم لوگوں کو division typically کرنی ہے اور میں نے loop کا ذکر کیا تھا تو یہاں پر 4 لوگ تو کسی طور پہ نہیں آئی تھا because 4 لوگ تب use کیا جاتا ہے جب ہمیں number of operations پتا ہوں کہ ہم نہیں اتنے operations کرنے ہیں اب جو کہ ہمیں number of operations نہیں پتا دے ہمارا end کتنی دفعہ division کرے گا تو ہم لوگ اس کو while loop میں store کرتے ہیں so while end is greater than zero جب بھی یہ zero سے بڑا ہو تب 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 یہ loop چلتا رہے اور اس کو میں یہاں پر end بھی کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر آ جاتا ہوں while loop کے اندر تو while loop میں ہم لکھیں گے remainder یا کوئی بھی آپ اس کی جگہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی سب ہی word جو آپ لوگ choose کرنا چاہے ہم میں یہاں پر remainder کو calculate کرنے جا رہا ہوں اور matlab کا ایک built and function mod ہے جو کہ میں use کروں گا اور اس کے first parameter میں n آئے گا اور اس کو میں two سے divide کر رہا ہوں تو mod n two آئے گا تو basically یہاں سے میں calculate کر رہا ہوں وہ item میرے پاس find remainders اور یہ remainder دو ہی ہو سکتے ہیں zero ہو سکتے ہیں یا one ہو سکتا ہے remainder کو define کرنے کے بعد ہم لوگ pin string میں ہم pin string یعنی اسٹکار جو ہمارا output variable تھا اس میں ہم لوگ string کو save کریں گے لیکن یہ string کہاں سے آئے گا یہ basically آئے remainder جو اوپر variable ہم لوگ نے define کیا ہے لیکن اس کو ہمیں string میں convert کرنا ہے تو string میں convert کرنے کے لیے matlab کی command ہے num to string یعنی کہ کسی بھی number کو string میں convert کرنے لیے ہم لوگ num to str استعمال کریں گے اور اس میں remainder کو pass کر دیں گے تو اب ہم نے اس pin string کو prepend کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک array generate کریں گے اور اس میں ہم لوگ جو second element ہوگا وہ itself pin string ہوگا اور ہم اسے square braces میں enclose کریں گے تاکہ یہ array کے دور پر کام کرے تو اس کو میں نام دے دیتا ہوں it is prepend remainder تو اس کے بعد ہم لوگ n کو update کرتے ہیں اور n کو integer رکھنے کے لیے میں یہاں پر floor کی command کا استعمال کروں گا اور n divided by two کرتا جوں گا n divided by two کرنے سے جو decimal point number values ہے وہ ہتم ہو جائے گی اور ہمیں integer value یہاں سے حاصل ہوگی تو اس value کو یہاں پر لینے کے لیے ہم لوگ floor کا استعمال کر رہے ہیں تو میں یہاں پر comment میں لکھ لیتا ہوں update and by integer division by two تو اس انداز سے میں یہاں پر overall code کو complete کر لیتا ہوں اور اس کو ہم لوگ save کر دیتے ہیں تو save تو یہاں پر tech to bin کو میں use کر وں گا اور اس کو save کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس bin str یہ already stored variable ہے تو اب ہم یہاں output variable سے لے کر function کے name تک اس کو copy کرتے ہیں کیونکہ ہمارا global function ہے تو ہم command window میں جاتے ہیں اور command window میں as is paste کر دیتا ہوں یہاں پر ہی n ki value کو establish کر دیں تب بھی یہ code as it is ہمیں result produce کرے گا جب کہ اگر ہم لوگ کرنا چاہیں تو ہم لوگ n ki value کو پہلے بھی define کر سکتے ہیں تو slides میں ہم لوگوں نے example والا case بھی generate ہو جائے تو میں یہاں پر zero کو pass کرتا ہوں تو ہمارے پر bin string یعنی binary string جو آئے کا اسی طرح سے اگر میں یہاں پر کوئی بڑا number لے لیتا ہوں let's say one five one nine تو اس کو convert کرنے کے لیے مجھے جس یہاں پر اس number کو pass کرنا ہے تو جیسے میں pass کرتا ہوں تو میرے پاس string generate ہو جائے گا تو یہ دی overall implementation اس کی matlab environment میں جب ہم اس کو python میں لیتے جائیں گے تو کچھ syntax میں تبدیلی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا تو اس لیے میں as it is اس پورے code کو ویڈیو کے نام سے میں نے ایک colab کی notebook بنا لی اور اس سارے code کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں python میں ہمارے پاس function output variable کو لکھا نہیں جاتا تو directly ہم def استعمال کریں گے یعنی کہ مجھے function کو define کرنا ہے تو dec to bin same function کا نام رکھ رہا یہاں پر colins کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد bin string پہلے ہم لوگ zero جو string ہمارے پر generate ہوتا تھا اسے ہم ایک variable bin string میں save کرتے تھے اور پھر return کر رہے تھے جبکہ python کے environment میں ہم لوگ directly اس کو return کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پر return لکھ جو ہے وہ zero آگیا اور یہاں سے میں نے سیمی کولنز کو ختم کر دیا اب ہم آجاتے ہیں initialization کے لیے initialization ہم لوگ بالکل same process سے کریں گے اور same process سے کرنے کے بعد جو ہمارے comments ہیں اس کے لیے میں ہاں پر hash کا استعمال کروں کا تو bin string جو ہے وہ ہمارے پاس ایک empty string ہے جیسے ہم لوگ نے matlab میں بھی کیا اس کے مار ہم لوگ while and greater than zero کے بعد میں ہاں پر colon لگا دیتا ہوں اور اب ہم next command remainder میں آجاتے ہیں تو remainder میں جب میں جاؤں گا تو مجھے mod کی command کا استعمال کیا تھا میں لیب میں تو ہم لوگ یہاں پر اس کو میں نے کمنٹ کر دیا remainder n percentage 2 تو یہاں پر zeros یا one میں ہمارے پر remainder آ جائیں گے اس کے بعد bin string میں ہم لوگ نے array generate کیا num to string remainder اور bin string کا تو یہاں پر مجھے num to string کی کوئی command نہیں ہوتی پاک یہاں سے ہمارے percentage colon کے sign بھی ختم ہو جائیں گے اور میں اس کو comment کے لیے hash sign کا استعمال کر لوں گا اس کے بعد ہم لوگ floor کی command میں آ جاتے ہیں تو floor کے لیے ہم لوگ دیکھیں تو floor کے نام سے کوئی function available نہیں ہوتا python میں اس کے لیے ہم لوگ double division کا استعمال کرتے ہیں تو end division two mains یہاں پر floor والا کام ہو رہا ہے اس کے بعد end نہیں آتے تو میں یہاں پر directly return command کو use کروں گا return آج گا pin underscore str r تو اس انداز سے ہم لوگ overall اس پورے code کو ہم لوگ نے modify کر لیا اب چونکہ ہم لوگ نے code کو complete کرے گا ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں because ہم لوگ نے اس کی indentation کے اوپر دھیار نہیں دیا matlab میں indentation matter نہیں کرتا جب کہ python میں indentation کا حیال رکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے جب ہم function کو define کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر colon کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہمیں indentation دینی ہے indentation دینے کے لیے میں tap کا استعمال کر رہا ہوں اور تمام کا تمام code مجھے indent کرنا ہے اور indent کرنے کے لیے میں یہاں پر ساری commands کو definition کے اندر لے کر آ جاتا ہوں تو یہ میرا code properly indent ہو چکا ہے چونکہ اب ہمارا code تیار ہو چکا ہے تو ہمیں اس کی example کو run کر لیتے ہیں اور alignment کا دھیان رکھنا ہے تو ہمیں یہاں پر spaces کو remove کرنا ہے اور یہ def کے بلکل aligned میں آئے کا نہ کہ if file or return state پیٹ کے یہاں پر میں example لکھ لیتا ہوں this example اور اس کے بعد میں end پر define کرتا ہوں let's say it is 13 اس کے بعد pin str ہمارے پس چل رہا ہے اس کو use کرتے ہیں اور function کو call کرتے ہیں that is deck to pin اور اس کے اندر ہم لوگ end کو pass already کر دیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر print کریں گے اور print کے لیے کریں گے اور اس کو میں run کرتا ہوں string کو generate کر دے گا that is 11 101 ہم یہاں پر اس number کو change کر دیتے ہے and let's say it is 5478 تو اس کے لیے python کے لیے تو مشکل نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں پر اس کا پیو strength اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی implementation syntax میں matlab میں اور python میں پڑا ساب ورڈ کے python میں ہمیں indentation کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جبکہ matlab environment میں کسی قسم indentation کو ہم لوگ choose کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے matlab environment میں جاتا ہوں اور matlab environment میں جا کے ہم لوگ ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں intent کرنے کی سہولت بھی موجود ہے اس کے بعد میں command window میں جاتا ہوں تو ہمارے پاس matlab میں ایک built-in command ہے جو اس سارے process کو کر رہا ہے اور وہ dec dec to bin تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں 13 کو لکھتے ہیں تو یہ same وہ ہی کام کرے گا جو کہ ہمارا code کر رہا ہے تو ہم لوگ یہاں پر dec to bin command کا دوبارہ استعمال کرتے ہیں اور میں یہاں پر ایک بڑا number لکھ دیتا ہوں اور اس کے ذریعے ہم لوگ اپنا binary number حاصل کر سکتے ہیں آئی ہوب آپ لوگوں کو اس tutorial سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ لوگ نے دیکھا کہ concept matter کرتا ہے کسی بھی کام کرنے کے حوالے سے نہ کے syntax تو ہم لوگ سیم کام وہی maclab اور وہی python میں کر سکتے ہیں by using different style of their syntax Thank you so much Allah حافظ